شام کو چھتیس ہزار گاڑیاں ہوئیں اور چند گھنٹوں میں ایک لاکھ گاڑی ہو گئی تو یہ حکمران پنجاب کے اور نیازی صاحب کمبل اڑ کے سوئے رہے اور جب کوشش کی گئی اپنا جو ہے چیزوں کو چھپانے کی جب میڈیا نے سب کچھ پول کھول دیے تو پھر ان کے وفاقی بزراء بھی وہاں پر چلے گئے مگر مچ کے آنسو بہانے کے لیے میں آج اپوزیشن ڈیڈر کے حوالے سے نہیں بات کر رہا میں ایک باپ کے جذبات بیان کر رہا ہوں پاکستانی قوم کے جذبات بیان کر رہا ہوں اور اس واقعے پہ میں آتا ہوں لیکن یہ وہی عمران نیازی ہے جب کراچی میں جہاز کریش ہوا تھا یہ اس وقت نتیہ گلی میں سیر سپاٹے کر رہا تھا یہی وزیر داخلہ جو وہاں پر سوٹ پہن کر وہاں پر مری میں پھر رہا تھا اور اپنا ایک ٹریفک پولیس کا کردار ادا کر رہا تھا میں اسے پوچھتا ہوں کہ جب ٹرین حادثہ میں تہتر لوگ جل گئے اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ یہ خود رضائن کرتا یا کاروائی کرتا یا ان کے لوائیکین کے ساتھ جا کے اظہارے افسوس کرتا ان کو خدا کا خوف نہیں آتا اور پھر اتنا بڑا علمیاں ہو گیا جس پہ انسانیت بھی شرمندہ ہے اور میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہا شہباز شریف کے دور میں ایک باقاعدہ ایس او پی بنا ہوا ہے کہ یہ یہ پاکٹس ہیں جہاں پر برپاری زیادہ ہوتی ہے مختلف انجینئس کو وہ چیزیں ایلوکیٹ کی جاتی تھی کہ آپ نے یہاں پر ڈیوٹی دینی ہے اور شہباز شریف خود ٹیلی فون پر آئی جی پی سے رابطے میں ہوتے تھے کہ کتنا کاؤنٹ ہو گیا مری میں اگر کاؤنٹ اس سے بڑھ جائے تو گاڑی آپ نے بند کر دینی ہے یہ کیسا نیا پاکستان ہے جہاں پر ایکسپریس وے کے اوپر آپ کا کیمراز نصب ہیں آپ کا ٹریفک کاؤنٹ موجود ہے تو یہ بزدار صاحب کہاں پر نیند کے مدے لے رہے تھے جب لوگ کرا رہے تھے پکار رہے تھے کسی مسیحہ کو کہ آئیں ہماری مدد کریں وہ جو نوید مرہوم ایس آئی آٹھ لوگ ایک ہی خاندان کے اس کی فون کال پوری قوم نے سنی کہ بائیس گھنٹے ہو گئے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ہماری مدد کو آئے تو یہ جو عمران نیازی صاحب پنی گالا سے روز وزیراعظم ہاؤس کا سفر جو ہے چند منٹوں کا ہیلیکاپٹر پر فرماتے ہیں ان کا ہیلیکاپٹر کہاں پہ تھا یہ پوزار صاحب جو کلب اپنا پکنک ملانے گئے ہوئے تھے وہاں پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے میٹنگ کر رہے تھے ان کا ہیلیکاپٹر کہاں تھا جب لوگ چکھ رہے تھے کہ آؤ ہمارے بچوں کو بچاؤ ہمارے بچے بھوکے ہیں سدی سے مر رہے ہیں آج قوم کی آنکھوں میں خون ہے عمران نیازی اور تمہارے کناہوں کی لسٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تم اللہ کی پکڑ میں آؤ گئے کہ تم نے اس قوم کو دھوکہ دیا تمہیں ایسے جانا نہیں دیں گے اور تمہاری زبان نہیں تھکتی تھی کلا پھار پھار کے پارلیمنٹ میں چور ڈاکو کہتے تھے آج الیکشن کمیشن کی فورن فنڈنگ کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس نے تمہیں سرٹی فائٹ چور ڈیکلیر کر دیا عمران نیازی اب تمہیں چھپنے کا موقع نہیں ملے گا ہمارے اپنا جو لوگوں کو تم نے جیل میں ڈالا ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے فورن فنڈنگ کیس کے ابھی اور بھی کچھے چھٹے کھلنے ہیں تمہیں پاکستانی قوم کے سامنے موہ دکھانے کا موقع نہیں دیں گے تمہیں جواب نہیں ملے گا تمہارے کرتوت فورن فنڈنگ کیس نے کھول دیئے ہیں اس میں تم نے ملازمین کے نام پر پیشے منگوائے تم نے ابھی اپنے اکاؤنٹس ڈیکلیر نہیں کیے اور سب سے بڑی مونی لانڈرنگ تم نے کی ہے تو آج سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا ہے تمہیں شرم نہیں آتی انسانی جذبات سے تم آری ہو اس لیے ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے یہ بے حس لوگ ہیں اور یہ سچ کہتا ہے عمران خان کہ سنامی آئے گا اس کو بتائے کوئی یہ بولتا زیادہ ہے سوچتا کم ہے کہ سنامی کا ٹکشنی میں مطلب پہلے سن لو سنامی تباہی کا نام ہے پچاس لاکھ گھر تو نہیں بنے ایک کروڑ نوکنیاں تو نہیں آئیں لیکن مہنگائی کا سنامی آیا بے روزگاری کا سنامی آیا بے حسی کا سنامی آیا آج یہ بزدار جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ جو حال شوگر کمیشن کا ہوا جو حال گندم کمیشن کا ہوا وہی حال جو ہے وہ جو مری میں لوگ فوت ہوگے اس کا ہوگا یہ اس کو پر مٹی ڈال دیں گے ایسا نہیں ہونے دوں گا میں میرے پاس ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ امواد زیادہ ہیں چھپائی جا رہی ہیں ابھی حقائق قوم کے سامنے نہیں آئے اللہ کرے میں غلط ہوں لیکن اس کا حساب عمران نیازی کو دینا پڑے گا اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج یہ بابیلہ کرتے ہیں بزدار اپنی ریسکیو ٹیم کو مبارک بات دیتا ہے اس کو شرم نہیں آتی وہاں پر قیامت سغرہ ٹوٹ گئی خاندانوں پر اور یہ ریسکیو ٹیم کو شاباش دے رہا ہے یہ فواد چودری کہتا ہے کہ اپنا جو ہے وہاں پر اتنے لوگ چلے گئے یہ معاشی خوشحالی ہو رہی ہے پھر اگلے دن اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہے یہ تماش بین لوگ ہیں یہ قوم کی بچیوں کی لاشوں پر بھی سیاست کرتے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور انشاءاللہ پاکستانی قوم ان کا محاسبہ کرے گی ان کے جھوٹوں کا محاسبہ کرے گی مری کے اندر امپورٹڈ سٹیڈ آف دی آرٹ بشینری جو کئی فٹ چھے فٹ سے زیادہ جا کر برف صاف کر سکتی ہے وہ موجود ہے ہم نے شہباز شریف کے دور میں سنو سکوٹرز لے کے دیئے پولیس کو تاکہ شدید برف باری میں بھی پولیس پٹرولنگ کر سکے کوئی گاڑی پھسی ہے کوئی اپنا جو ہے گاڑی بند ہو گئی ہے تو پولیس جو ہے ہر چیز پر نظر رکھے ہم نے ان کو سپیشل گوگل سک لے کے دیں تاکہ برف میں شدید طوفان میں بھی وہ دیکھ سکیں پرپس بیلڈنگ گلڈنہ میں ہم نے بنا کے دیں تاکہ پولیس کے لیے جو ہے وہاں پر ریائشگاہ ہو تاکہ وہ شدید برف باری میں لوگوں کی مدد کر سکے اب مجھے بتائیں دینگی کا خاتمہ ہو گیا تھا کہ نہیں ہو گیا تھا وہی سپری والی گاڑیاں جو شباز شریف کے دور میں کریا کری گلی گلی پھرتی تھی آج کارپریشن میں کھڑی ہیں جا کے دیکھیں ان کو زنگ لگ گیا اور دوبارہ دینگی سے لوگ فوت ہو گئے تو یہ ناہلی کا کوئی علاج نہیں ہے اور نکٹھو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طرح وہ مشینری پڑی رہی لوگ فس گئے گاڑیاں بچوں سمیت اور لوگ فوت ہو گئے نہ مشینری چلی نہ کوئی انتظامیاں جاگی اور یہ خود بھی بزدار سویا ہوا تھا عمران بھی سویا ہوا تھا جب پتہ لگا انواعت ہو گئی تو وہاں مگر بچ کے آنسو بہانے کے لیے فاقی بزدار چلے گئے یہ قوم کے ساتھ سنگین مزاق ہے اور یہ مزاق کا بند ہونا چاہیے